اس پترین لوگ ڈاؤن کے دوران ایک دوسری جانب ہم نے آپ کو ایک صورتحال دکھائی دوسری جانب وہ عام دکان والے جن کے ساتھ ہزاروں لاکھوں ان کے ورکرز منسلک ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سپلائی چون منسلک ہوتی ہے وہ بھی بہت ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں وہ کہ یہ صرف سندھ کا معاملہ نہیں ہے دکانیں پورے پاکستان میں بند ہیں لیکن سندھ میں آواز بہت زیادہ محدود ہیں اور یہ سارا معاملہ خاص طور پر کراچی کا ہے یہاں پر بہت زیادہ سختی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں اور سفر کا پہمانہ لبریز ہوتا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ کل سندھ تاجر اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو وہ چلے پندرہ اپریل تک ضرور اس کو فورس کر لیں اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں گے اس کی پابندی کریں گے لیکن پندرہ اپریل تک اگر لوگ ڈاؤن نہیں کھلا تو وہ ہر صورت میں مارکٹ کھول دیں گے گھروں سے نکل آئیں گے صرف کراچی شہر میں لاکھوں کی تعداد میں دکانیں ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں دکان ہونے کے ساتھ ساتھ لاکھوں بڑھ کر ساتھ کام کرتے ہیں جو اب مہانت انتنگھوائیں لینے گھروں پر آ گئے ہیں اب لوگوں کے پاس آپ اپنے خرچے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ملازمین کی تنگھائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لہٰذا ہم نے اس وقت ان تمام معاملات سے تنگ آ کر ہمیں اپنے معاملات چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے ان تمام معاملات سے تنگ آ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ اپریل سے ہم تمام دکانے کھول دیں گی کیونکہ چودہ اپریل تک کا لوگ ڈاؤن ہے اس لیے ہم نے پندرہ اپریل سے دکانے کھولنے کا فیصلہ کر دیا ہے اگر حکومت سندھ کوئی اور آگے فیصلہ کرتی ہے تو اسے تاجیروں کو اپنے اعتماد میں لینا ہوگا ایک مریت اپورٹن بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈاؤن کی کیفیت کراچی میں ہے وہ ملک کے دوسرے حصوں میں نہیں ہے اندرونے سندھ بھی نہیں ہے کیونکہ 23 مارس سے شروع ہونے والے لوگ ڈاؤن میں پہلے ہفتے اتنی سختی نہیں تھی جو اب اس میں مزید اضافہ ہوا ہے حکومت سندھ 28 مارس کو ہدایت جاری کر دی تھی کہ پہلے دکانیں اور بیکریز 8 بجے تک کھولی رہے اور ریسٹوران سے تو ٹیک آوے کی بھی اجازت تھی پھر چار اپریل تک یہ سب کچھ 5 بجے تک بند کرنے کے اکامات ہوئے پھر دو اپریل سے بیکریز مکمل طور پر بند کرنے کے آرڈرز آگئے ہیں اور ڈیلیوریز بھی مکمل طور پر بند کرنی گئی ہیں کافی عرصے پہلے سے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت انہی حالات میں لوگ ڈاؤن میں کچھ مزید اضافہ بھی کر دے گا اس میں مزید سختی کی جائے گی دوسری جانب لوگ ڈاؤن میں گوڈ سٹرازپورٹ بہت کم چل رہی ہے یہ پوری صورتحال انتہائی سیریس ہے خاص طور پر فود ڈیلیوریز جیسے معاملات جیسے میں نے آپ کو بتایا نیو یوک جیسے شہر میں لاہور میں اسلاعباد میں سب جگہ یہ فود ڈیلیوریز اور یہ دکانوں کی حوالے سے بیکریز کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیکس سیچویشن ہے یا لوگوں کی سہولت کا یا ان کی ضروریات کا اندازہ لگائے گیا ہے اس کی تازہ ترین صورتحال لاہور میں کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے حسن لزا ہمارے ساتھ موجود ہے حسن لزا یہ بتائیں گے کہ لاہور میں فود ڈیلیوریز کے حوالے سے بیکریز کے حوالے سے کیا اجازت ہے کیا صورتحال ہے وہاں پہ دیکھیں خان صاحب یہاں پر بیکرییں جو ہیں وہ صبح نو بجے کھلتی ہیں اور شام پانچ بجے تک کھلی رہتی ہیں اور فود آئیٹنز جو ہیں وہ تقریباً دیکھنے میں آیا ہے نو بجے تک کوئی ٹائم دیا گیا تھا لیکن رات بارہ بجے تک بھی جو ہے وہ ہوم ڈیلیوری کی جا رہی ہے اس میں جو بڑے بڑے برینڈ ہیں اور خاص طور پر بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے ہوم ڈیلیوری کی جا رہی ہے ٹیک اوے کی سہولیات جو ہے وہ موجود ہیں لیکن نو بجے تک جو ہے تمام ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے انتظامیہ کے جانب سے کوشش کی جائے کہ ان کو لاک کر دیا جائے مکمل طور پر بند کر دیا جائے بہت بہت شکریہ حسن عذاب کو لاہور سے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ فور ڈیلیوریز ہیں رات کو نو بجے سے بلکہ رات کو بارہ بے تک فور ڈیلیوری ہوتا ہے لوگ ٹیک اوے کیلئے مختلف جگہوں سے کھانا لے آتے ہیں یہ پوری جو سپرائی چین ہے وہ کام کر رہی ہے اس سے منسلک لاکھوں لوگ جو ہے یہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں کراچی میں مگر یہ صورتحال بلکل مختلف ہے یہاں کمپلیٹ لاکڈاؤن ہے کمپلیٹ ڈیلیوریز بند ہیں بیکریز پہ سخت ترین پابندی ہے اور یہ صورتحال یقیناً بہت بڑا ایک بہران جنم دے رہی ہے پھر مزید بات کرتے ہیں اس کے لئے میں جوائن کر رہے ہیں جناب اثر سلطان چاولہ جو کنوینر ہیں آل پاکستان ریسٹورانٹس بیکری اسسیشن کے بہت بہت شکریہ اثر سلطان چاولہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کی اس وقت مشکلات ہیں کیا کیا صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یقین مجھے علم ہے کہ یہ صرف کراچی کی صورتحال ہے شاید اندرون سندھ میں بھی نہیں ہے پاکستان میں بھی کہیں نہیں ہیں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بیکرز کو فوڈ ڈیلیوریز کو تو الاؤ کیا گیا ہے اسلام علیکم کامران بھائی بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں لینے کا یہی بات دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہتا چلوں کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات اپرا نے آل پاکستان ریسٹرانٹ ریسوسیشن نے بلکل کلیرلی رکھیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں آج تک جتنے میمبرز ہم سے پوچھتے رہے ہم نے کہا نہیں یہ بہترین اقدام ہیں گورنمنٹ کے ساتھ رہیں کیونکہ چودہ تاریخ کے بعد انشاءاللہ کھل جائے گا اتنے دنوں تک ہمیں ساتھ لازمی دینا چاہیے اس کے باوجود دیکھیں پاکستان سے ہٹ کے تو سندھ نہیں ہے نا لیکن جو ہے وہ سندھ میں نہ ڈیلیوریز الاؤڈ ہیں نہ بیکریز الاؤڈ ہیں بیکریز ایک دن کے لیے تین دن پہلے کھولی گئیں پھر ایک نوٹیفیکیشن آگیا کہ جی بیکریز کو فوراں بند کر دیا جائے اور وہ اگلے دن سے پھر بند ہو گئیں ہماری التجان ہے کہ جی بیکریز کو تو فوراں کھول دیا جائے کیونکہ وہ تو ضرورت کی چیز ہے ایک عام بچارہ غریب آدمی بھی کیکرس کھا گئے اور ایک چائے پیے گئے اپنا گزارہ کر لیتا ہے اس کی وجہ سے کتنا ہی نقصان ہو رہا ہے پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ ریسٹوانٹس اور بیکریز ہیں اب جس میں پچیس لاکھ پلس سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں آپ خود سوچئے کتنے گھرانے اس وقت جانا وہ بیٹے میں جنگی کیونکہ لوگوں کے پاس نہ تنخواہ دینے کے پیسے ہیں نہ رینڈ دینے کے پیسے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ بیکریز کو فوراں کھولا جائے جیسے آپ نے بار بار فرمایا دنیا میں کوئی ایک شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ جہاں وہ ٹیک اوے اور ڈیلیوری اللہ ہونا ہو کم از کم ڈیلیوریز کو ٹیک اوے کو تو امیڈیٹلی کھول دیا جائے تاکہ کچھ تو پندرہ بیس سے بیس پرسنٹ ریسٹوانٹوں کا کچھ تو آسرہ ہو جائے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے بے شک لیکن تمام ریسٹوانٹس کو پندرہ سے کھول دیا جائے یہ ہماری گزارش ہے بہت شکریہ جناب اتھر سلطان چاولہ ریسٹوانٹس کا بیکریز کا موقع دے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کراچی باہت شہر ہے جہاں پہ بیکریز پہ مکمل پابندی ہے کسی شہر میں پاکستان کے بند نہیں ہے سن کے بھی شہروں میں بند نہیں ہے لیکن کراچی میں بند ہے اسی کی طرح صورتحال یہ صرف شہروں کا معاملہ نہیں ہے وہ غریب کسان جو بچارے فروٹ لگاتے ہیں جو سبزیاں لگاتے ہیں وہ کس طبعہ کل صورتحال سے گزر رہے ہیں اس پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے ان کی سپلائز نہیں ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائنے خصوصی شہریہ جنجوہ کی اس رپورٹ میں پورے ملک کی بنسبت سن میں سردیاں کم پڑھنے کی وجہ سے مارچ اور اپریل یہاں سبزیاں اترنے کا پیک کا سیزن ہوتا ہے اس عرصے کے دوران سن سے سبزیاں پورے ملک سمیت اگوانستان اور ایران تک کو برامت کی جاتی ہیں لوک ڈاؤن کے باعث ہوتلز اور شادی ہالز بند ہوئے ہر قسم کی گوڈز ٹرانسپورٹ بھی بند ہوئی جس کے نتیجے میں سن میں سبزیوں کی تیار فصل کے خریدار نہ ہونے کے برابر رہ گئے اور اب حال یہ ہے کہ تیار ٹیمارٹر اور دیگر سبزیاں کوئی خریدنے کو تیار نہیں سن کے زلہ ٹنڈو اللہ یار میں ٹیمارٹر کی تیار فصل کی قیمت نہ ہونے کے باعث اس کاشت کا ٹیمارٹر کو اپنے جانوروں کو کھلانے پر مجبور ہیں اسلم نواز نے بیس اکڑ پر سبزیاں کاشت کی تھی جس میں ٹیمارٹر، مرچے، بینگن اور دیگر سبزیاں شامل ہیں مانگ نہ ہونے کے باعث اسلم نواز ٹیمارٹر کی تیار فصل پر ٹریکٹر تک چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں لکڈاؤن کے وجہ سے ایکسپورٹ بند ہے اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ریسٹورنس بغیرہ شادی حال بھی بند ہیں تو ڈیمانڈ بھی کافی حد تک جو ہے نا منڈی میں ہمیں رکھنے نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیگ نیرہ آپ کیوں لے کر آیا رہے ہیں کاشکار بتاتے ہیں کہ سبزی منڈی تک اپنے خرچے پر لے جا کر توری کے دس کلو کے تھیلے کے تین سو روپے گوبی کے پچاس کلو کے تھیلے کے دو سو روپے لوکی چار سو روپے فیمن ساٹھ کلو بھنڈی کے تھیلے کے چار ہزار روپے اور ٹیمارٹر کے تیرہ کلو کے تھیلے کے ساٹھ روپے دیے جا رہے ہیں کاشکار کہتے ہیں کہ منڈی کے ابھی کے نرخ میں ان کا سرے سے نقصان ہی نقصان ہے رہی صحیح قصر مال بردار گاڑیوں کی کمینیں پوری کر دی ہے محمد صادق پچھلے پچاس سال سے صرف سبزیوں کی کاش کرتے آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریٹ نہ ہونے کے باعث انہوں نے اپنی فصل کی دیکھ بال چھوڑ دی ہے میرے پاس یہ بیالی سکڑ لگی ہوئی ہے یہ صرف ٹیمارٹر کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہوا یہ جیسے توری ہے چوڑ مارٹر ہے ونڈی ہے اوورال یہ مرچی ہے جو ہماری ددس ہزار روپے کے کٹے بگتے تھے وہ آج اس وقت ہزار بارہ سو روپے کٹا بگ رہا جس سے اخراجات ہم تین ہزار روپے کی بوری لے رہے ہیں خاد کی جو دوائی جو گیارہ بارہ سو روپے کی مر رہی ہے آج وہ پندرہ سو روپے کی مر رہی ہے ہمیں بلیکوں کے مر رہی ہے جو جو ہمیں گاڑیاں ویلیول لاہور تک کی ساٹھ ہزار روپے کی تھی وہ آج جو ہمیں وہ ستر سے اسی ہزار روپے کی مر رہی ہیں سبزیاں عموماً تین سے پانچ مہینے کے عرصے میں تیار ہوتی ہیں سبزیوں کی کاشت پر فی اکڑ خرچات پچاس سے ساٹھ ہزار روپے تک آتا ہے جبکہ تیار سبزیوں کو اتارنے کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں کاشت کاروں کے ساتھ ہاری بھی فصل کے حصے دار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ سیزن کاشت کاروں کے ساتھ ہاریوں پر بھی بھاری گزرے گا تقریباً کوئی چار سے چھے عرب روپے کا نقصان جنرلی ان ساری چیزوں میں ہو چکا ہے لیکن اگر ملک میں کولڈ سٹوریج کی سہولت ہوتی تو ان سبزیوں کو سٹور کر کے بعد میں استعمال یا برامت کیا جا سکتا تھا سبزیات اور فروٹ رکھنے کے لیے ہمارے ملک میں اس وقت دس فیصد کیپیسٹی بھی اویلیبل نہیں ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فیگرز ہیں کہ پندرہ ملین ٹنز ہم فروٹ اور ویجیٹیبل پیدا کرتے ہیں ویرئیز نو لاکھ نوے ہزار رکھنے کی ہمارے پاس گنجائش ہے اسی لیے ہماری جو ہوتی کلچر کی چیزیں ہیں یعنی فروٹ ویجیٹیبل اور فلاورز میں جو ویسٹیج ہیں وہ تقریباً تیس سے پینتیس فیصد ہے جس کا تقریباً ویلیو ایک بلین ڈالر کے عریب قریب جا کے بند ہے پاکستان میں خریف کا سیزن شروع ہونے کو ہے خریف کی اہم فصلوں میں چاول اور کپاس شامل ہیں کرونا وائرس کا مسئلہ عالمی سطح پر جاری رہا تو کپاس اور چاول کی مانگ میں کمی آ سکتی ہے کیونکہ ان دونوں فصلوں کی قیمتیں اور مانگ عالمی منڈیوں سے منسلک ہیں حکومت کو فوری طور پر چاہیے کہ سبزیوں کے کاشتکاروں کے نقصان کا اضالہ کرے اور چاول اور کپاس کی کاشت کے لیے کسانوں کو اعتماد ملے